دین دیالوپادے گورکپور وشید دیالے کی اور سے پندی دین دیالوپادے کی جنب جہنتی پر آئے جی تین دیوستی راستی شیتنا اسو چوبیس چھبیس ستمبر وشیق انتر راستی سیمینار کے دوسرے دن وشید سطر میں مکی اتیتی کے روپ میں راجستان کے راجپال کل راج مشرے سامل ہوئے وشش اتی تھی گورکپور سانسا دروی کسن پورو راج سبہ سانسا شیو پرتاب شکلا تتہ پورو منتی اتر پردیش راجیندر سنگھ موتی رہے پندی دین دیالوپاد دہائی کی ایک سو چھوی جہنتی کے اثر پر راجپال کل راج مشرے نے پرشاسنک بھون میں اسطح پید دین دیال جی کی پرتمہ پر پوسپارشن کیا اس کے بعد دیکشہ بھون میں آئی جیت سنگوش چی کے وشید سطر میں شامل ہوئے شمارو کشو بھارم مکیتی تھی دوارہ دیپ پرجولن تتہا ماسرشتی کی پرتمہ پر پوسپارشن کے ساتھ ہوا سنگیت ایوام کلاوی بھاگ کے چھاتر چھاتراؤں دوارہ راسترگان اور کلگیت کی پرشتی کی سنگوش چی کی مہتہ پر چرچہ کرتے ہوئے راجپال نے کہا کہ اس تری دیوشیے انتر راستری سنگوش چی کا ویسے اتینتھی سماچین ہے دین دیال اپاد دہائی نے پرارمب سے ہی سہج اور سرل جیون سیلی کو آتنشات کیا انیس سو سرشت میں وہ جنسنگ کے ادھیکش بنے بھارٹیتہ اور سناتن کا ویچار دین دیال کے جیون کا مول کے اندر تھا ان کے انسار دھرم ارتکام موکش کے مول میں نیتکتہ ہے نیتکتہ ہی پرزہ کو نینترت کرتی ہے راجپال نے اپنے چھاتر جیون کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ایک کارے کرتا ہونے کے ناتے ان کا دین دیال اپاد دہائی سے سمپرک ہوتا رہتا تھا میں ان کی ساموہکتہ کے ویچار سے بہت پرابہت تھا وہ اپنے جیون چنتن میں ساموہکتہ کو جیونت بنائے رکھنے اور نیتکتہ کو پردھانتہ دینے کا پریاس کرتے رہے دین دیال جی نے اپنا پورا جیون سماج کو سمرپت کر دیا مہامہیم نے ان کے سمرپڑ کے بھاو کا ادھارن دیتے ہوئے بتایا کہ کس پرکار انہوں نے اپنے چھاتر جیون میں اپنے ککشا کے کمجور ودیارتیوں کی پڑھائی میں سہیتہ کرتے تھے سنگوشتی کی شروعات میں مانینی راجپال نے سمویدھان کی پرستابنا کا واجن کیا تتھا سبھی سے دہرانے کو کہا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سمویدھان میں علیکت مولک کرتے ہوئے کا بھی واجن کیا مہامہیم نے دین دیال جی کے ویلکشور پتیبھا کا ورڈن کرتے ہوئے ایک سنسمرن کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ جب کانپور میں جنسنگ کا پراثم اتھیویشن تھا جزوپنڈی جی نے وہاں پرستود کیے جانے والے سنکلپ کو سویم لپی پردی کیا تھا اس کار سے پرہاویت ہو کر سیاما پرشاد مکھر جی نے کہا تھا کہ یدی مجھے دو دین دیال اپاد ہے اور ایک اٹل مل جائے تو میں پورے بھارت کی دشا بدل سکتا ہوں راجی پال جی نے دین دیال اپاد ہے کہ ایک اٹل مانوواد کے ساتھ ساتھ ارتھائیام کی ویچار کو بھی سنگوستی میں پرستود کیا انہوں نے کہا کہ دین دیال جی مانتے تھے کہ بھارتی ارتھ چنتن بھوتکتہ اور ارتھعتمکتہ دونوں کا سمنوے ہے انہوں نے کہا دین دیال جی مانتے تھے کہ سماج کو سوستر رکھنا ہے تو سماج کے ہر ویقتی خاص کر گریب ونچت کے پاس آرتھک شوت پہنچے ایسی آرتھوستہ بنانی ہوگی کہ آرتھک لاب گریب سے گریب ویقتی تک پہنچے یہی ان کا انتیو دیہ ہے دین دیال جی کے ویچار پردھان منٹری موڈی کے منتر سب کا ساز سب کا وکاس میں سماہی تھے سرکار گریبوں تک سبھی سویدہ مہیا کر آ رہی ہے دین دیال جی کے آتنے بھر بھارت کے سنگلپنا کو پردھان منٹری موڈی چڑتارت کر رہے ہیں ان کے ویچاروں کے دوارہ ہی 1947 تک بھارت وکسیت ہی نہیں سب سے سمپنے راستوں میں ستھاپیت ہوگا مہا مہیم نے ویشو ویدیالے کے کلپتی تتھا سمست سکشکوں کا دھنیواد گیا پیت کرتے ہوئے سبھی ویدیارٹیوں کے اجربہ ویشو کی کامنا کی ویشوش اتیتی گوریپور سانسا جوی کسن نے اپنے سنگھرس کے دنوں میں پتا جی دوارہ بتائی گی دین دیال جی کے جیون کی ویچاروں سے پربابت ہونے کی بات کہی روی کسن نے دین دیال کے ایکاتھ نمانو تاواد اور انتیو دیال کے ویچار پر کہا کہ سماج کے سب سے انتیم ویکتی کو بھی سماجیک اور آرٹھیک لاب ملے تب ہی سمپون سماج اور دیش کا وکہ سمبھا ہے ویشوش اتیتی پورو منتری اترپردیس راجیند شنگ موتی نے کہا کہ آج کی سرکار دین دیال جی کے انتیو دیال کی سنکلپنا کو دھراتل پر اتارنے کا کاری کر رہی ہے ویشوش اتیتی پورو راجیس سبھا سانسل شیوپتاب شکلہ نے کہا کہ دین دیال جی کہتے تھے کہ مانوشی اور راجیس کے جیون میں آرٹھیک سمریدی بہت ضروری ہے کاریکرم کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے کلپتی پروفیسر راجیس سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے 2047 تک بھارت کو وکست بنانے کی بات 15 آگست 2021 اور 15 آگست 2022 کو کہی ہے کاریکرم کا سنچالن تتھا دھنیواد گیاپن پروفیسر دیپک تھیاگی نے کیا دی米 کی ڈی‌ستہر دے ڈی‌ستہار دے کچھ دے کچھ پیچھ دے کچھ پیچھ دے کچھ گئے کچھ گئے کچھ me موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہم بھارت کے ہو بھارت کو سمکور پرکت و سمپن سمان بھارتی پندر دلیل پیش لوگ انتراتمہ گردادی بنانے کے لیے تتا اس کے سمسکر آگردوں کو سامالک آرکت و رائزے کی بنائی ایچار ابھیبیکتی وشواش درمور پاسنا کی شکنٹا پرتشتار و سر کی سمتا بھراب درانی کے لیے تتا اس کے سمکر وقتی کی برما اور آرکت کی اتلاو رکھندتا سنشت کرنے والی بندگا بڑھانے کے لیے جرسنگل کو ہو کر اپری سمیدان صفحہ میں آج قام 26 نومبر انیس سمچاس اسوی انیس سمچاس اسوی ندیم حافظ ندیم حافظ شکر ستمی سمت دو آلات شکر بکرمی سمت دو آلات شکر بکرمی کوئی اتت بارا اس سمیدان کو آمگی ایجر آدھینی امی اور آمار بھی کرتے ہیں میں بہترین کو سننے گا تو دائیں گا انچہ لکھانت کا مول کرتا پاران کے پتے گناہری کا ایک تکتہ دکھوڑا کی وا کہ سمیدان کا پارنگ کرے اسے آدھین سنساوں راکھت بھر اور آکشان کا آدھین کرے تو پتنتا کے لیے ہمارے راکھ کی انگورن کو ریل کرنے والا کچھ آدھین کو خیل رہے رکھے اور ان کا پارنگ کرے تین پھارک کی پروتہ ایک اور خلطہ کی رکھتہ کی رکھتہ کرے اور اسے ایک سو نٹھے تار دیش کی رکھتہ کرے اور احوان کی جانے پر راٹھ کی سیوا کرے پا پھارک کی سبھی لوگوں میں سمرتہ و سمان راٹھین کی ہاؤنہ کا میرمان کرے تو تھرم آشا اور پردیش یا بھرپر آدھائی کبھی پھر باوسیل پر اور اس کا سمرتہ کرے ہاؤنہ پرانی باز کے پردیہ پھارک کی آٹھ بیگیانی دسکون مانو باز اور گیانہ جنتہ سدھار کی بھاونا کا دکاز کرے دس بیگیداد اور سامنے جبیدیوں کے سبھی چھتروں میں اُس در کیوں پڑھنے کا سکر پریاست کرے جس سے راج دیرہ تر بڑھتے ہوئے پریاست اپنے بچے ہاؤنہ پرسپالے کو شچھا پراب بہت سر پزار کرے گا ہمیں بہت ہاؤنہ پرنے سکر پرنے کھنے سکر پرنے سکر پرنے سکر پرنے بچے ایک آتھ مانو درسل ان کے سمکون ساڑنا اور اتھیار کو دے کر ایک نہیں آئے اگری بچے جانے کے مانی کی پرنی تو سا راج سکر کرتا ہوں کہ مانی ہوں کھنے مانی راج فر کو دے سکر سکر جنہ ہوسکر ہی و ہوسکر 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 یہ انتراشت کے رنمنٹ سے ہم کو پہلی بار آیا تھا وہاں سیکمبر کو جوہدہ بیس ہے تو پہلی بار 28 سیکمبر کو ہم اپنے شدہ سے دینک آپ آئے تھے تو مجھے لگا کہ یہ دین دیار کی جیسے رکھول کے نام پہ مستی ہے اور ہمیں سو اپنے جسے پیادہ کے آچیاں میں ہمارے ساتھوں کے آچیاں سے ہمارے ادیانتوں کے آچیاں میں اس کو بنانی کی بیدت ہے تو اسی بار ہمیں تین مسیحہ ترناشت نے جیلی کی بنائی تھی اور اس کو اپنا بھی بھول میں سے شکشن اور دو بائی تھی تو میں ماں میں کو بدانا چاہتا ہوا کہ یہ بائی سے کچھ سی بار اس طرح سے جوشتی اس کا مانے کی بنا رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہمارے سبسکو کا ہمارے بھی بیادتوں کا جوشت کی کمینا وہ اس سے ملاؤ رہے ہیں میں صدیق کو تبا جاؤں گا مہلو کی بھولتنات کی تباو پر سکتے ہیں بھولتنات کی بھولتنات کی تباو پر سکتے ہیں سوٹ ہم ہمانگے رات پر رہی سانسے پر سکتے ہیں آج بھولتنات کی تباو پر سکتے ہیں ایموشن میں چاہتا ہوں ایموشن میں چاہتا ہوں ایموشن میں چاہتا ہوں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس کا حال بات موچھ لگے ہوگی سے ایموشن میں چاہتا ہوں ہمارے چاہتا ہوں فارواتی پتے ہاں ہاں یہ سکتہ ہے جو آج ہم بہت میں بہت اپنے آپ کو خاکشالی سمجھ رہا ہوں ان کے ساتھ مجھے آج پہنچ سادہ کرنے بلا میرے چناہوں میں جب آئے تھے میں نومنیشن دیئے ہوئے انہوں نے ایسی ایسا شم پھوکا تھا میرے ایس شفدوں کا ایسا آشرباد کیا تھا مہمین جی ہے ایموشن میں چاہتا ہوں اور آج جو آشرباد آپ لوگوں کے دوارہ مجھے کئی لاکھ وٹ میں ملا وہ میں تبھی ہوں سمائے اوپل نہیں دھول سکتا مراز کاری نہیں دھولتا راسترما کی پھر پر سانسٹ آج ایسی ایسی بھتا ہم جلتا شباد کے رتت کر رہا تو اچھناوں سے لے کے اور ابھی ان پتا چلا کی ہائی پروٹ گامھوں نے یونیورسٹی کی لے دیا مچا ہوں ایک زون ڈاکتہ سمائے اکتہ راستر مند سمائے اکتہ سر سامنے سمائے اکتہ سمائے آکات سامنے سمائے اکتہ سابنے شکریہ 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 بڑا سمچین ہے دین دیاردی کا ایک سو چھویں وردگان ہم منا رہے ہیں صحابہ کے ایسے یعنی اوثر پر ان کا کیا چند تھا دشا کیا تھی دیشتوں کس طرف لے جانا چاہتے تھے اور صحیح معنی میں فارسی چندھن کو بودھ رکھدار کرنے کے دلتے سے اس کی بہت سا کیا کی یہ ساری چیزیں فارسی اوثر پر سوہا بھی رکھتے ہیں مرد پکڑ پر اگر چیزیں صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے بھی بتایا لوگوں نے دیکھو اوثر سے میرا اتناتا تھا ہے اور ہے یہ بات صحیح ہے کی آرہ کو بہت کم ہوتا ہے یہی ورشوں کے پاس بڑا فرائیا ہوں لیکن گوڑا سوڑ سے ہماری ساری جندگی کا نہ رکھ ہوا تھا اور اور بشتیا نے بھی اس سمیں اپنے پالے ہو سکتا تھا اس سمیں میں بشتیا نے بہت آخر جیسے ہمارے پرپت مہدے نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا دیپارٹمنٹ نہیں رہا ہوگا جس دیپارٹمنٹ کے پرمک سے میرے بیجت اچھے سمبت نہ رہے گی کیا کہ بائشہ اچھے سمبت نہ رہے گی بہت کشمی کے بہت ہی دوانلہ بہت ہی بہت ہی دوانلہ بہت ہی بہت ہی دوانلہ بہت ہی اس سمیں کیوں جائے چھاڑ راواز نابس چندرے ہوگا وہی نربانل کے اندر کر سکتا تھے نابس چندرہ ہوگا چھاتر آواز میں جتنے بھی چھاتر تھے میرا وقتد روح سے نزال گریش ہے نا کا سمت گورپ شاہر نہیں تو گورپ پچھلے در میں جا پھر سمت اسا ہمارا جنگی گورپ پچھلے کے اندر ہی تو گورپ اسے تو میرا نا کا نا کا آؤ سمیتہ کرنے کے نا دے سوا بھی خیئے نیندیا جی اس سمیں بھی جماعت تھے راکھی مہا سکیر کو روم میں رہے پھر بعد میں سرسٹ میرا جنگی اتھکٹ بھی ہوئے تو زیندیا جی کا گورپ پڑھانا ہوتا تھا وارٹسی میں جائے بڑھائی کر رہا تھا تو ہاں بھی نیندیا جی کا بڑھا بڑھا نہ ہوتا تھا تو ایک چھاتر کار کرتا کہ نہ وہ اس سے بڑا نکتا سنبت تھا ان کے سانت میں رہنے کا مجھے آؤ سر ملا تھا ایونکہ ایک ایسے ویششیوں کے تھے آج اگر کسی بھوا جائے تو اس کا بھاو بکتا ہے کسی بھاو بکتا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ انہیں بڑے فیٹس کے دنی کسی بھاو بکتا ہے اپنے سے سے سوئی ڈوڑا دیا ہے میں نے سوئیم دیکھا اس نے اپسی ڈوڑا دیئے رہتے تھے تو دیکھ یہی کھوچھا لگا ہوا ہے کھوچھ کی سیلیا کھوچھ کو پہمنا سامان نے توڑ پر اپنے ہاں سے ہی بنیار اور اس کا مسلم رونا یہ ساری چیزیں کھوچھے بین کے جیون کے انتر جتی آدم مرتا کے باہر پریٹ کرنے میں سچم ہے سرسٹ میں راچی اتھش بنے طریق سے ملکیوں کر لوگوں کی نگاہ تکیے کہ اگر یہ راچی اتھش روپ میں جنسک کے رہے تو جنسک کے روپ میں آگے اُفڑ کر کے آ جائے گا تو دیش کے اندر میں دیمان باہر پر کی اتاکتی جو کچھ بھی تو پردہ بھوڑی ہیں دن کے راچہ کو اور خوروڑی کرتے ہیں دن میں دشاہ کچھ بھی تو پردہ بھوڑ کرنے ملکیوں کی دشاہ سامنو نتا کو کسی زیون ترکھا جائے گا تو سامنو نتا کیا جائے گا اور اس کے آگھایا جائے گا کیسے دیش کو سرائے جائے سماس کو سرائے جائے این دشاہ میں ہمیں ساکتے ہیں جو وہ سرامن دھرم مہا ودیانے میں پڑھ رہے تھے میں ہم جانا چاہوں گا وہ سمیں جو ان کے سکھا میں پڑھنے میں کنگو ودیار کی تھی ان کا عدد سے اپناس ملا یہ سنے پہلے ہیں جیرو آور جیرو آور میں اپنے ہی کچھا کے جو پڑھنے میں کمجور میں دیار کی تھی ان کو دین دینی پڑھا دی اپنے کچھا ان کی کمجوری کیسے دور ہو ان دشاہ میں خودش نہیں دے سکارات مکتا ان لوگ پڑھا دے کوئی کتنائی ہوتے کی کوئی خودش کرنے کا پریاد کرتے ہیں پھر جہاں کنجیوئٹ میں ان کو پڑھا دیا کارلو سے ہی سماج کے پڑھنے ہیں اگبت سمربن سماج کے پرنشہ و التا کا بھا اور سماج اگر دکھی نہیں تو وہ سن نکھی ہوں گے سماج اگر سن ہے تب ہمانا دن ہوئی ہے سرمکار دکھ سامیٹ سکھ کے ساتھ دکھ سامیٹ سکھ سکھ کے ساتھ دکھو کرنے کا پریاد کرتے ہیں تو دیر پریاد کی کا جن کرتے ہیں رارہ مسیح شکر کا طرح ہے عباد میں جو راجیندک شکر میں کام کرنے کے لئے ہو آئے ہیں تو راجیندک شکر میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو لگتا کہ راجیندک شکر میں بیشت ہے لیکن راجیندک شکر میں یہ سامرکان کرتے ہیں ایک نیا سکھ دکھنا نیا سکھ دکھنٹی ستھاپنا کرنے کے دلتی سے ایک بہو بھی بڑے ہی پرتبہ سمپن بیشت کے دھنی جاڑا شام آب شاہ بھٹا جی ایک نیا پر براہ راجیندک شکر سکھ کے ساتھ دکھا مجھے ساتھ دکھا پروڑ جی سے انہوں نے پراتھنا کی کے بہنے لاکھیں انہوں نے پیچکا تھی بڑے ہوا جی استرگل جو رول کیا کارٹلومی تو اگریشن ہوا اتبا تبیشن اوس اگریشن میں جس ترکے سے سارے پرستاؤں کو لبیبت کیا دین دی آنگی نے جائے آتی پرستاؤ رہا ہوگا جائے سامان پرستاؤ رہا ہوگا جائے رائنے پرستاؤ رہا ہوگا جائے سانسٹر پرستاؤ رہا ہوگا لبیبت کیا تھا کرتاؤ رہا ہوگا کرتاؤ رہا ہوگا رہا ہوگا اتبا تبا تبا شہوں ڈیو پر دائے ڈیو سوٹی ڈیو سوٹی ڈیو پر 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 سوٹی جائے ہی